اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بینگن کا برتا بینگن کا برتا بنانے کے لیے میں نے یہاں پر تین سو گرام کا بینگن لیا اس کو ہم بیچ میں سے کٹ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ پڑ جائے کہ یہ خرابت نہیں ہے اندر سے یہ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو بھوم لیتے ہیں کاٹنے سے پہلے آپ اس کو اچھے سے واش کر لیجئے گا اور اس پہ آئل جنوب لگا لیجئے تاکہ بھوننے کے بعد اس کا چلکہ نکلنے میں بہت آسانی رہے تو سب سے پہلے ہم گیس کو آن کر لیتے ہیں اس کو سلو فین کر لیتے ہیں اس کو بینگن کو رکھ دیتے ہیں اس پہ بھوننے کے لیے بھونتے وقت اس کا فلیم میڈیم کر لیں آپ ہائی نہ کریں جس سے یہ جلے نہیں ایک سائٹ سے بینگن بھون چکا ہے اب اس کو ہم دوسری سائٹ سے پلٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں بھون چکا ہے اب اس کو ہم دوسری سائٹ سے بھی بھون لیتے ہیں یہ دیکھیں بینگن بھون چکا ہے بھون چکا ہے بینگن اب ہم اس سے پلٹ میں نکال لیتے ہیں گیس کو آف کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بینگن بھون چکا ہے اب اس کے ہم چھلکے کو اتار لیتے ہیں آپ اس طرح سے دیرے دیرے سے چھلکے کو اتار لیں یہ دیکھیں بہت آسانی سوتر آئے گا یہ دیکھیں بہت آسانی سوتر آئے گا آپ چاہیں تو اسے تھنڈے پانی میں بھی ڈال دیں تب بھی آسانی سوترے گا یہ دیکھیں بہت آسانی سوتر آئے گا چھلکے اس کا یہ دیکھیں بہت آسانی سوتر گیا اور اس کو دھیرے دھیرے اس طریقے سے ساف کر دیں اور اب اسے میں دوسرے پرطن میں ٹانسفر کر لیتی ہوں میں نے گیس پہ کڑھائی کو رکھ لیا ہے اس میں ایک بڑا چمچہ سٹسوں کا تیل ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو ریفائن بھی لے سکتے ہیں تیل کو گرم ہونے دیتے ہیں تو تیل گرم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے زیرہ گریٹ کیا ہوا ہے ادھرا ساتھ میں لہسن بھی ڈال دیوں اب ڈالیں گے پیاز اور اسے تھوڑا سا بھون لیتے ہیں پیاز پیاز کو بس سوٹے ہی کرنا ہے زیادہ بھوننا نہیں ہے پیاز ہو چکی ہے اب ہم اس میں مرچیں ڈالیں گے اب ٹاماٹر کٹے ہوئے اور انہیں ڈھون لیتے ہیں اور انہیں ڈھون لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر لال مرچ پاورڈر نمک ہیم آلوم سب کو ملا کر بھون لیتے ہیں بھون لیتے ہیں یہ کتنا اچھا کلر آیا اس کا بہت اچھی خوش پی چھوڑ رہا ہے بہت ہی اچھی خوش پی چھوڑ رہا ہے ملچ پاورڈر اب اس سے پھر ہم ڈالیں گے جو ہم نے بیگن پاورڈر بھون لیتے ہیں بھون لیتے ہیں بھون لیتے ہیں بھون لیتے ہیں اب ہم اسے ڈھگ دیتے ہیں دو منٹ کے لیے تو دیکھتے ہیں سبزی بنی ہے نہیں بھون لیتے ہیں بھون لیتے ہیں بھون لیتے ہیں پھر سبزی بنی ہے اب اس میں دنیا ڈال دیتے ہیں اب ہم ڈال دیتے ہیں بن کے ڈش آؤٹ کھڑ لیتے ہیں اب اس سے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو میں نے بھون لیتے ہیں اگر آپ کو بینگن کے بڑھتے کی ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ